اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سمال ایف کے بارے میں سمال ایف سے بننے والی چیزوں کے نام اور سمال ایف کو لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ اپنی سکرینز پر دیکھئے یہ ہے سمال ایف سمال ایف ایف چلیں اب ہم سمال ایف سے بننے والی چیزوں کی طرف چلتے ہیں اپنے سامنے سکرین پر دیکھئے سب سے پہلے اس طرف آئیے مجھے بتائیں یہ کیا ہے سمال ایف اور یہ کیا ہے فش ایف فش فش یعنی مچلی ایف فش فش یعنی مچلی چلیں اب ہم اگلی تصویر کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اس طرف آئیے مجھے بتائیں یہ کیا ہے سمال ایف اور یہ کیا ہے فین فین یعنی پنکھا ایف فین فین یعنی پنکھا ایف فین فین یعنی پنکھا اپنے سامنے سکرین پر دیکھئے اب ہم سمال ایف کو لکھنے کی پریکٹس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلا دہرہ لیتے ہیں سب سے پہلے اس طرف آئیے مجھے بتائیں یہ کیا ہے سمال ایف اور یہ کیا ہے فین فین یعنی پنکھا اور اس طرف آئیے اب اس تصویر کی طرف مجھے بتائیں یہ کیا ہے فش فش یعنی مچھلی چلیں اب ہم سمال ایف کو لکھتے ہیں سمال ایف کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو پہلی تین لائنز میں لکھیں گے پہلی تین لائنوں میں اب میں آپ کو ایف لکھنے کا طریقہ بتاتی ہوں ہم اس لائن سے شروع کریں گے سب سے پہلے یہاں درمیان سے ہم ایک چھوٹی سی لائن لگائیں گے اوپر کی طرف اور پھر گلائی میں اس کا سر بنا کر ہم اس کو سیدھی ایک لکیر نیچے لے آئیں گے اور پھر ہم نے اس درمیان والی لائن میں یعنی پہلی نیلی لائن میں ایک درمیان میں اس کے لکیر بنا دینی ہے اس طرح یہ ہمارا ایف بن جائے گا ایک دفعہ ہم پھر سے لکھتے ہیں آپ کو بہتر سے سمجھ آ جائے گا یہ ہم یہاں درمیان سے شروع کریں گے اور اس کا گول سا سر بنا کر سیدھی لکیر بنا لیں گے اور پہلی والی جو نیلی لائن ہے اس سے ہم ایک لکیر رو کر دیں گے اس کے درمیان میں تو اس طرح یہ ہمارا ایف بن جائے گا ہم ایک دفعہ پھر سے لکھتے ہیں ہم نے ریڈ اور اس بلو والی یعنی سرخ اور نیلی لکیر کے درمیان سے ہم شروع کریں گے ایک گولائی میں اس کا سر بنا لیں گے اور ایک سیدھی لائن نیچے تک لے آئیں گے اس بلو لائن تک اور پھر ہم اس کے پہلے والی جو لکیر ہے اس سے ہم ایک درمیان میں لائن بنا دیں گے ایک دفعہ پھر لکھتے ہیں پہلے اس کا گول سر سیدھی لکیر اور پھر درمیان میں ایک لائن گول سر سیدھی لکیر اور پھر درمیان میں ایک لائن گول سا سر سیدھی لکیر اور درمیان میں ایک لائن اور یہ کیا بن جائے گا ہمارا سمال ایف اور سمال ایف کو ہم پہلی تین لائنز میں لکھتے ہیں اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو درمیان والی لائن ہے ادھر ہم درمیان والی اس کی جو ایف کی درمیان والی لائن ہے ہم اس نیلی لائن پر ڈراؤ کریں گے اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے نہیں تو وہ غلط ہو جائے گا سمال ایف گول سا سر سیدھی لکیر اور درمیان میں ایک لائن گول سا سر سیدھی لکیر اور درمیان میں ایک لائن گول سا سر سیدھی سی لکیر اور درمیان میں ایک لائن چلیں اب ہم نیچے والی لائن پر بھی لکھتے ہیں گول سا سیدھی لکیر اور ایک درمیان میں لائن اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ F ان تین لائنوں سے باہر نہ جائے نہیں تو وہ غلط ہو جائے گا گول سر سیدھی لائن اور درمیان میں ایک لائن گول سر سیدھی لائن اور ایک درمیان میں لائن گول سر سیدھی لائن اور درمیان میں ایک لائن یہ بن گیا ہمارا سمال F سمال ایف گول سا سر سیدھی لائن اور ایک ترمیان میں لائن یہ تھا ہمارا سمال ایف سمال ایف کو لکھنے کا کیا طریقہ ہے ہم ایک دفعہ پھر سے دہراتے ہیں ہماری جو پہلی تین لکیرے جو یہاں پہ دین ہی ہیں اس میں سے جو پہلی تین لکیرے ہیں یا تھری لائنز ہیں اس میں ہم سمال ایف کو لکھیں گے پہلے ہم کیا کریں گے ایک گول سا سر بنائیں گے پھر ایک سیدھی لکیر بنائیں گے اور ایک لائن درمیان میں لگا دیں گے اس طرح سے یہ ہمارا سمال ایف بن جائے گا اور آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ پہلی تین لائنز میں ہی ہو اب اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سمال ایف اچھے سے لکھنا آ جائے تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی کوپی پر بھی اسی طرح سے پریکٹس کرنی ہے یا اس کو لکھنا ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے ایف کو لکھنا سیکھ سکیں اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں اب میں آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی یہ سب چیزیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب آپ مجھے بتائیں گے سب سے پہلے اس طرف آئیے مجھے بتائیں یہ کیا ہے بلکل ٹھیک سمال ایف سمال ایف اب سمال ایف کے نیچے دیکھیں کچھ لائنز ڈراؤ ہوئی میں ہیں کچھ لکیریں لگی میں ہیں اب آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم سمال ایف کو لکھتے کیسے ہیں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کون سی لکیروں میں ہم سمال ایف کو لکھتے ہیں بلکل ٹھیک پہلی تین لائنز میں ہم لکھتے ہیں سمال ایف کو اور اب مجھے یہ بتائیں کہ سمال ایف کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے ویری گوڈ سب سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی لکیر اور گول سا سر بنائیں گے اور پھر درمیان میں ایک لائن را کر دیں گے یا ایک لکیر لگا دیں گے بلکل ٹھیک گول سا سر سیدھی لکیر اور پھر درمیان میں بھی ایک لکیر بلکل ٹھیک چلیں اب ہم ان تصاویر کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہے بلکل ٹھیک فش فش یعنی مچھلی ایف فش فش یعنی مچھلی اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں اب میں آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں اب میں آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی آپ کے سامنے سکرینز پر آپ کو جو تصاویر نظر آ رہی ہیں یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں اب آپ مجھے بتائیں گے سب سے پہلے اس طرف آئیے مجھے بتائیں یہ کیا ہے سمال ایف بلکل ٹھیک سمال ایف سمال ایف کے نیچے دیکھیں آپ کو کچھ لکیریں نظر آ رہی ہوں گی کچھ لائنز نظر آ رہی ہوں گی اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم سمال ایف کو لکھتے کیسے ہیں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کون سی لائنز پہ ہم سمال ایف کو لکھتے ہیں بلکل ٹھیک پہلی تین لائنز پہ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم سمال ایف لکھتے کیسے ہیں بلکل ٹھیک پہلے ہم سمال ایف کا گول سا سر بناتے ہیں پھر ایک سیدھی لکیر بناتے ہیں اور ایک درمیان میں لائن بنا دیتے ہیں گول سا سر سیدھی لکیر اور ایک لائن چلیں اب ہم ان تصاویر کی طرف آتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہے فش بلکل ٹھیک فش یعنی مچھلی ایف فش فش یعنی مچھلی ایف فش فش یعنی مچھلی چلیں اب اگلی تصویر کی طرف آئیے اور مجھے بتائیں یہ کیا ہے فان بلکل ٹھیک فان یعنی پنکھا بلکل ٹھیک اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا سمال ایف سمال ایف اگر آپ سمال ایف کو اب اچھے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کوپی پر سمال ایف کو لکھنے کی بھی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے سیکھ سکیں